ہمارے ساتھ بیہار کے اپ مکہ منتری تیجسوی آدف جڑ چکے ہیں تیجسوی جی بہت بہت دھنیواد اس محیم میں بھاگ لینے کا میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے کئی بار کچھ تصویریں دیکھیں جب آپ ڈیپٹی سی ایم بنے اس کے بعد آپ نے اوچک میرکشنڈ کیا لیکن مولبوت روپ سے تقنیق کا استعمال کر کے سواست میں پریورتن یہ کیسے ہوگا اور خاص طور سے بیہار جیسے راجم بہت بہت شکریہ ساکیت جی آپ نے اپنے کارکرم میں مجھے بلایا اور اس محیم کا پارٹ بنائے اس کے لئے آپ کو اور انڈی ٹی وی کے سبھی لوگوں کو دھنیواد دیتے ہیں اور اوچک ترکشن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا جو ابھی نئی سرکار بنی ہے مہاگر بندن کی نتیش کمار جی کے نیتیت میں ہم لوگوں کی لڑائی پہلے سی تھی کی پڑھائی دوائی کمائی سچائی سنوائی اور کروائی والی سرکار ہونی چاہیے اور اسپطال جو ہے وہاں لوگ جب جاتے ہیں تو سوسط ہونے کے لئے جاتے ہیں اپنے ڈیزیز کو دور کرنے کے لئے جاتے ہیں تو بیسکلی جب بھی کوئی اسپطال جائے تو صاف صفائی جو ہے ہائیجین کی ویبستہ ہائیجینک ہونی چاہیے پہلی بات دوائی اپلابدھ ہونے چاہیے جو سرکار مفت میں ہماری سرکار دیتی ہے ساتھی ساتھ علاج ہونا چاہیے ڈاکٹر جو ہیں وہ وہاں موجود ہونے چاہیے تو یہ بیسک چیزیں ہیں ایمبولنس ہو یا اور بھی جو آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے چاہے جو بھی ہیلتھ سے ریلیٹی جتے ایکوپنٹ ہے وہ اپلابدھ ہونے چاہیے تاکہ جو بیسک چیزیں ہیں ہیلتھ کو لے کر کے یہ لوگوں کو پہنچے لوگوں کو ملے اور آپ جانتے ہیں کہ بیہار جو پچھرا راج ہے گریب راج ہے ہم لوگوں کے کم ریسورس ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو ہم اتنا بتانا چاہتے ہیں ابھی ہم دو مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں مکہ منتری بنے ہوئے لیکن ہم نے سبھی ادھیکاریوں کو ہم نے بلایا تھا جتنے بھی میڈیکل سپریٹینڈنٹ ہیں یا جتنے بھی آپ کے جو سیول سارجن ہیں پورے سٹیٹ سے لے کر کے ہیلتھ سوسائیٹی کے لوگوں کو بلایا اور ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ لوگوں کو بیسک جو نیڈ ہے وہ کم سے کم اپلابدھ ہونی چاہیے تو سکسٹی ڈیس کا ہم نے جو ہے ٹارگٹ دیا ہے جس میں کی سب سے پہلے انفرسیکشن ہونا چاہیے گاؤں دیہات میں رورل ایریا میں گرہمین علاقے میں اگر جاتے ہیں تو وہ ویوستہ نہیں مل پاتی ہے آپ جلے سے جو ہے کیپٹل بھیج دیا جاتا ہے پٹنا ریفر کر دیا جاتا ہے تو ایک ریفر پالیسی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے آ رہے ہیں تاکہ جو پٹنا میں جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے مطلب ڈسٹرکٹ کا جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈسٹرکٹ میں کی ویوستہ ہونی چاہیے ہم نے دوا جو ہے لگ بگ دو سو کچھ دوائیوں کی لسٹ ہے جو لوگوں کو راج سرکار اپلبد کراتی ہے مفت میں اس میں جو ہے بروتری ہم چاہتے ہیں کی کریں ناشرل آوریج کے برابر ہم لوگ آئیں اس کام میں ہم لوگ جو ہے لگے ہوئے اور جتنے بھی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں گاؤں کے علاقے میں موجود نہیں ہوتے اب ہم آپ کو بتا دے اگدم بھائی ڈاکٹر کو ہم لوگ جو ہے بھگوان کا روپ دیتے ہیں اگر گرہمین علاقے سے لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں وہاں اور پرائیوٹ پریکٹس کرتے ہیں ابھی ہماری سرکار نے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کی ہمارے پاس فائل آتے ہیں ایک ڈاکٹر جو ہے بارہ سال سے absent ہے پیسے اٹھا رہا ہے فائل ابھی آتا ہے پانچ سال سے کوئی absent ہے کوئی دو سال سے absent ہے تو ایک بڑی کاروائی ہماری سرکار نے کرنے کا کام کیا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں جو چھے مہینے سے absent ہیں ان سب پر جو ہے ہم لوگ کاروائی کرنے جا رہے ہیں جو پتا چلا کہ جو چھے مہینے سے انپسٹت ہے لگ بگ آپ سن کر کے آخر آپ گھبرا جئے گا لگ بگ سات سو پانچ ایسے جو ڈاکٹر ہیں جو چھے مہینے سے اوپر سے انپسٹت ہیں اور سرکار کا پیسہ وہ اٹھاتے جا رہے ہیں ہر مہینے تو اس پہ ہم لوگوں نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اور اس معاملے کو ہم لوگ گمبرتہ سے لے رہے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ اگر ڈاکٹر ہی نہیں رہے گا تو علاج کیسے ہوگا جب ہم پی ایم سی ایج پہنچے تھے آپ کو پتا ہے وہاں ایک ٹاٹا وارڈ ہے جب رات میں اچانک سے کیجولی ہم جب گئے وہاں تو وہاں ڈاکٹر بھی آنے اپسٹت پائے گئے تو ان سب لوگوں پہ جو ہے کاروائی کی گئی ہے ہماری کوشش ہے کہ جو دوائیاں جو ہیں وہ لوگوں کو اپلبد ہو لیکن اوریجنل دوائیاں اپلبد ہو مارکٹ میں نکلی دوائیاں ایکسپائیڈی دوائیاں وہ گھما کر کے لا دیا جاتا ہے تو ابھی ہماری سرکار نے یہ بھی نردے لیا ہے کہ بھائی دوائی جتنی ہوں گی اس کو کم سے کم مالو ایکسپائیڈ اگر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نشٹ کر دے تاکہ وہ دوبارہ مارکٹ میں نا جائے ابھی جو ہے کسی کو دے دیا جاتا ہے وہ لے جاتا ہے یا دوبارہ مارکٹ میں لاتا ہے ایک بڑا پرشن چند تھا تو دوائیاں لوگوں کو جو ہیں اوریجنل ملے ایکسپائیڈی دوائی نا ملے نکلی دوائی نا ملے اس پہ بھی جتنے بھی ہماری جو کاروائی ہے وہ چل رہی ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ کچھ دن ساٹھ دن کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے اور ہماری سرکار بقاعدہ پرفارمنس بیسٹ پہ ساری کاروائی کرے گی جو پرفارمنس کرے گا اس کو جو ہے نوازہ جائے گا جو پرفارم نہیں کرے گا اس پہ جو ہے کاروائی کی جائے گی اور ساٹھ دن کا یہ ڈیوٹی جو ہے ایک ہم لوگوں نے روڈ ماپ جو ہے وہ تیار ہم لوگوں نے کیا ہے تو آپ کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں تیجیسی یادی جی پرام کرتا ہوں ہمیں تاب بچن بول رہا ہوں میں مانیور ایسا ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کئی جو پرپڑام مانیور ابھی آپ نے بتایا کہ کئی ڈاکٹر جن کو گرامین ستھانوں پر لگا دیا جاتا ہے وہ انفستتی کے واجے اپنا گھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور پہنچتے نہیں ہیں ایک تو یہ وشہ ہے دوسرا وشہ یہ ہے کہ گرامین کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جب میڈیکل فریٹرنیٹسی جو آتے ہیں ان پر ان کا وشہ سٹا چلا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنا خود ہی علاج کر لیں گے کئی بار وہ ڈر جاتے ہیں کہ جو شہر سے آیا ہے نہ جانے کون سی دوائی دے گا اور ہم اور بھی بیمار ہو جائیں گے اب آپ نے بھی بتایا کہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی وہاں پوسٹنگ ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں تو یہ وشواس ان گرامین لوگوں میں اور بھی بڑھے گا کہ لوگ آتے تو ہیں لیکن علاج تو کرتے نہیں ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا آپ سے کی گرامین جو لوگ ہیں آپ کو پتا ہے جب جلے میں علاج نہیں ہوتا ہے بلوک میں علاج نہیں ہوتا ہے تو وہ پٹنا آتے ہیں آپ سمجھئے کہ جو کٹیہار جیسے ڈسٹرک میں جو لگ بگ بینگول بورڈر ہے اگر علاج نہیں ہوتا وہ رات میں چل کر کے ایمبلنس کر کے جو ہے وہ پٹنا آتا ہے یعنی وہ ایک چھک ہے علاج کرانے کو ان کے بیہار کے لوگ بڑے جاگ رکھے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو کوئی گھبرات نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کی اپستتی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ہم کو لگتا ہے کہ اس دشاہ میں ہم لوگ جو ہے کروائی کر رہے ہیں کئی بار امیتاب جی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ویبھاگ میں اتنے ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں نرسز نہیں ہوتے ہیں اے این ایم نہیں ہوتے ہیں جین ایم نہیں ہوتا ٹیکنیشینز نہیں ہوتا ہے وینٹلیٹشن مشین ہے لیکن چلانے والا کوئی نہیں ہے تو ہماری یہ چناؤں میں بھی جب دوہزار بیس پہ جب چناؤں ہم لڑ رہے تھے تو اس بات کو ہم لوگوں نے لے کر کے چلا تھا کہ بھائی بے روزگاری جو ہے ہم لوگ جو ہے ہٹانے کا کام کریں گے اگر سواست ویبھاگ میں نرسز کی بحالی اگر ہم کریں گے اے ایم جین ایم کی بحالی کریں گے لیپ ٹیکنیشینز کی بحالی کریں گے ڈاکٹروں کی بحالی کریں گے تو بقاعدہ جو ڈپارٹمنٹ پہ جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا تو ہم آپ کو اس پلیٹ فارم کے مادیم سے آسوسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار جو ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار نوکریاں جو ہیں ہم لوگ ہے صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہم لوگ جو ہیں دینے کا فیصلہ ہم لوگ نے کیا ہے یعنی جو رکت پدے ہیں اس کو ہم جو ہے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اور آپ نے جیسا بتایا کہ گاؤں میں کوئی علاج تھوڑا آشنکہ رہتی ہے علاج لوگوں میں ابھاؤ ہے جاگرکتا کی تو اس کو بھی روکنے کے لئے ہم لوگ جو ہے ریفرل ایسو پی جو ہے وہ لا رہے ہیں اب ہوتا کیا جو ڈاکٹر جو ہوتا ہے جلا میں بیٹھا ہوا یا بلوک لیول پہ بیٹھا ہوا وہ علاج نہیں کرتا سیدھے ریفر لکھ دیتا ریفر ٹو پٹنا اور بیچارے گریب جو ہیں ان کو پٹنا آنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں اس خواب کی ویوستہ نہیں ہو پاتی اس حساب کا انفرسیکشن نہیں ہے اس حساب کا کیر نہیں ہے تو ساری چیزیں جو بیسک اپ لبتا کی جو میں نے بات کی پہلے کی دوائی سفائی ایمبولنس کی ویوستہ اور یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپ لبت رہے ہیں اس لیے ہم لوگ ایک ریفرل ایس او پی لے کر آ رہے ہیں تاکہ جو پٹنا پہ بھی لوڈ ہے ہمارلی جو پٹنا میں بھی پورے جلا کے لوگ آ جائیں گے تو پٹنا میں بھی ایسا انفرسیکشن نہیں ہے کہ ہم جو سب لوگوں کی علاج کر پائے لیکن اسی لیے ہم لوگ ہر دشاہ میں اور مانی مکھمنتری جی نے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہر جلے وار انہوں نے ہم سب لوگوں نے بیٹھ کے نردے لیا کہ ہر ایک جلا میں میڈکل کولج ہم لوگ کھولے جا رہے ہیں تو آپ سنجی کی اگر میڈکل کولج اور اسپطال ساتھ میں کھولے گا sorry to interrupt just wanted some clarification on something Amitabh Bachchan has been talking about and you also just mentioned as you know we travel into deep into villages for the last 25-30 years regularly and we've seen you there in the middle of campaigning etc but what we've also we also check out the health facilities and many villages have beautiful little buildings which are clinics or small hospitals and we say wow that's fantastic and we tell the villagers and they laugh at us they said we never go there there's nobody there and we say show us they take us into these nice little buildings it is dilapidated inside no doctors no functioning and this has been going on for 20 years it's a crucial problem i think Amitabh Bachchan mentioned it how do you get doctors to stay in villages i mean you do have to compensate them much higher than staying in patna how will you solve this problem all these clinics are underutilized pranohji uh whatever you had mentioned about that's a worrying part and that's why our government has been working on that field and we're gonna ensure every doctor like you can say that what action we have taken like 705 doctors were absent since 10 years 12 years five years four years and they have been taking money from the government right that's what when i used to get a file i was like he's absent since 12 years and now the file is coming to me why not immediately that's why i took this decision that why not whoever is absent more than six months we will take strict action we will not compromise on it but that 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 there is many more things also that workload is too much according because bihar population density of population is too high so we have to distribute their duties also work also that's why i've talked about the vacancies that's what we are going to do we are going to fulfill the vacancies and one lakh sixty thousand you can imagine it's a huge number if these people are going to come into it uh into the field so there will be a drastic change at least villagers should uh get the treatment within their block level that's why we are coming with the referral sop and that's what i have given target for like uh 60 60 days whoever is going to work they're going to get appreciation if not they're going to get uh we're going to take a strict action they we will not compromise on this issue and this was my uh fight in 2020 also in the election uh now tell me about shikshah we are talking about that we're going to open in every district usse pehle hi hum pad create karay post create karay taaki building building na rahe jaye building me log rahe and you must have seen in few few uh cabinet meetings in past few cabinet meetings we are fulfilling it we are creating the post recently we created almost around 8 000 posts here you can see all of them before but how many of them will be thank you thank you very much thank you